بھی پیدا کیے کوئی بھی اچھا کام کہہ رہا ہو تو بلکو بلا تکلف اس کی تعریف دیجئے اور کسی سے اگر کچھ غلط کام ہو گیا ہو یا غلط کر رہا ہو تو اس کو تنہائیوں میں بلا گے اس کی تعریف تو مجمع عام میں کیجئے لیکن اس کی اصلاح تنہائیوں میں بلا گے یہ روش ہمیں اختیار کارے چاہیے اگر کوئی اچھا کام کرے دل کھول کر اس کی تعریف کیے کام کس کا کر رہا ہے سنیت کا کر رہا ہے سنیت کا کام کام ہے لیکن اگر اس سے کچھ غلطی ہو جائے تو پھر مجمع عام میں نہیں ہے تنہائیوں میں بلا گیا اس کو بہتر طریقہ آپ سجھائیے کہ بھئی یہ بہتر ہے یہ انداز کی بڑی سخت ضرورت ہے بڑی سخت ضرورت ہے یہ سارے حملے آپ دیکھیں اوپر چلیں ابھی ایک ہمارے میں بڑا کھل کر بات کرتا ہوں مجھے اس میں کوئی تکلف نہیں ایک کناڑا کے ڈاکٹر صاحب ہیں آپ سب متعرف ہوں گے ڈاکٹر طاہل قادری صاحب اب ان کی بڑی پروبلم ہے شروع شروع میں یہ آئے میں اس وقت سے جانتا ہوں ابھی تو یہ لوگ منہاجی اور منہاج القرآن سے بھی جڑے ہیں میں وہ شخص ہوں جو اس وقت سے جانتا ہوں کہ جب لاہور کی مسجد میں جمعہ کی خطیب تھے اللہ کالج میں یہ پڑھاتے تھے لاہور بس وہاں سے میں جانا جانا ہوں اس وقت سے لے کے اب تک کی ساری زندگی میرے سامنے ایک بالکل تصویر کی طرح ہے کہ کہاں کہاں کہتے ہیں اس لئے مجھے کوئی نہ سمجھائے کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہے کبھی فرصت ہو آگے بیٹھ جائیے سارا نشاہ اتر جائے گا میں اچھی طرح واقع ہوں ابتدائی دور میں بہت ٹھیک تھاک تھے میں بھی تاریخ کرتا ہوں میری ایک عادت ہے جو اچھا کام کرتا ہے میں دل کھول گے تاریخ کرتا ہوں اور کسی سے اختلاف ہو تو اس کو موضوع باہت سفر نہیں بنا لیتا کہ ہر مجلس میں اس کے خلاف جب وہ ملے گا اس سے پہلے بات کرتا ہوں انتظار کرتا ہوں خیر اچھا کام کرتا ہے لوگوں نے عزت دی اللہ لگی بڑا فضل فرمایا ان پر بڑی کامیابی ملی لوگوں نے محبت دی عزت دی اسٹیجوں کی زینت بنے وہ اچھے خطابات آئے لوگوں کو بڑی سنیت کو تقویت بھی نو ڈاؤٹ یہ سب ان کے اچھے کام تھے میں بھی تعریف کرنے والا ہوں لیکن ایک عجیب فکر ان میں آ گئی ایک عجیب خواہش اب وہ خواہش ان کو اتنا بیچین کر گئی ہے کہ آج تقریباً پچیس سے تیس سال ہو گئے وہ جنون نہیں اترا اور وہ بیچینی ان کی استرابی کیفیت ابھی تک نہیں گئی ایک خیال آ گیا کہ مجھے پاکستان کا پریزیڈنٹ بننا ہے قوم کی دیوی محبتوں پر کناہت نہیں کرسکے سبر نہیں آئے نہیں صاحب وہ ہمیں تو شہرت اتنی خواہش ہوئی کہ مجھے پاکستان کا اب معلوم چلا ہے کہ ہندو پاکستان کی سیاست میں شیعوں کا بڑا تسلط ہے بغیر ان کو ہموار کیے ہوئے آپ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تب صاحبی امام بڑے پہنچ گئے کالا کبلا پہن کے ڈریس پہن کے یونی فارم آپ سوچئے خمینی جیسا غلیص قسم کا رابزی آپ سوچیں بترین رابزی میں آپ سے کہا مطالعہ کیجئے میرے پیارے نہیں معلوم ہے سلمین رابزیت کے حوالے سے آپ کو کچھ نہیں مال آپ تو اتنی سمجھتے ہیں کہ صحابہ کی گستافوں کو رابزی کہتے ہیں نہیں نہیں یہ رابزی صرف صحابہ کی گستاف نہیں یہ مکمل گستاف ہے مکمل گستاف ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں عجیب ترین غلیص افیدہ رکھنے والی قوم کا نام رابزی اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا بات بڑی لمبی ہو جائے گی صرف ایک بتا دوں یہ کہتے ہیں نبی سے محبت ہے علی سے محبت ہے تو جس علی سے محبت ہے وہ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے ان علی نے بھی ان پر لانت بھیجئے آپ سوچئے کہ ایسی محبت ہے یہ نبی کی علماء کی کتاب میں لکھا ہو بے احمد تعالیٰ اس فقی نے ان تین چار مہینوں میں بڑی محنت کی ان کی بہت ساری کتابیں جمع کر لی انشاءاللہ وہ بھی میں لاؤں گا آپ کے سامنے وقت آئے گا تو کہتے کیا ہیں کہ جبریل احمی حضرت علی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے میں شباہت تھی کافی ملتا یلتا چہرہ تھا جبریل احمی جب آئے وحی لے کر تو ان سے غلطی ہو گئی دھوکہ ہو گیا آنا تھا علی کے پاس وحی لے کر دھوک غلطی سے چلے گئے نبی کے پاس اور وہ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں کہ شیعہ اور سننی میں ذرا سا فرق ہے آپ سمجھ گئے نا کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا سا فرق ہے اتنی بڑی توہین آپ بتائیے یہ وحی لے کر آنا تھا علی کے پاس شباحت کی ویعہ سے جبریل احمی کو دھوکہ ہو گیا وہ چلے گئے نبی کے پاس کیا اتنی غلیب توہین آج تک کسی نے کیا روے زمین پر کسی نہیں نہیں کیا اور یہ کہتے ہیں ذرا سا فرق یہ ذرا سا فرق ان کو لگتا ہے تو کیا عظمت مصطفیٰ عدب مصطفیٰ تازیم مصطفیٰ حب مصطفیٰ یہ سب تفیوروں میں جذباتی باتیں کرتے ہیں کیا مقصد ایسی قوم کو کہتے ہیں بلکہ ایک جگہ تو کہا کہ سنیت کے آنکھوں کا نور ہے شیئر آپ بتا یہ ان کی تفیریں ہیں جب چاہیے ہیں تو میں نے کہا ہے گمراہ تو یوں نہیں کہا ہے دلیل رکھتا ہوں میں بحمدی تعالیٰ میں آپ کو بتا دوں یہ فقیر شفیق گدائے جیلانی پر اس کے پیر و مرشید حضور سرکار اللہ کا روحانی تصرف ہے کرم ہے فیض ہے کہ میں اپنے سینوں میں کسی کے لیے حسد نہیں محسوس کر پا میرا کوئی اصطلاف کسی کی ذات سے نہیں آپ کی کوئی فکر اگر آپ کی ذات تک ہے مجھے کچھ لینا دینا نہیں لیکن اگر وہ غلط فکر قوم کو گمراہ کرے گی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مجھ کا دفاع مجھے کسی سے کوئی حسد تو جلن نہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں نے کہا ہے تو دلیل لگتے ہیں آپ بتائیے عوام بھی بیٹھی ہوئی ہاں مجھے بتاؤ کہ کوئی شخص اگر تم سے یہ کہے وہ کہتے ہیں کہ صاحب گر غصے میں کوئی قرآن کو نوچ لے پھار لے اٹھا کے پھیک دے تو اس سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگی یہ کون سی فکر ملا رہے ہیں آپ قوم میں ہماری جاہل سے جاہل قوم بھی اگر اس کے ہاتھوں سے غلطی سے قرآن چھوٹ کر زمین پر گل جائے تو وہ اسے چومتی ہے اس کا کفارہ عدا کرتی ہے اس بے حرمتی کا کفارہ عدا کرتی ہے یہ قوم اہل سنت والجماعت وہ ہے اس قوم سے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اگر کوئی غصے میں نوچ کے پھار کے پھیک دے قرآن کو تو بھی اس سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا یہ کون سے فکر لارہے ہیں اس قوم کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں میں نے مکمل دیکھا ہے تو یہ خیصلے پر پہنچاؤں اس لیے اس کو یہ جو کہتے نا ذاتی کیا جنہ کیا لینا دینا بھئی کیا لینا دینا بلاوجی کی بات لیکن یاد رکھئے اور یہ ساری فکر آپ دیکھیں ان کی ساری تقریروں کو سن لیجی آپ اٹھا کے میں آپ کو ایک فکر دے رہا ہوں اٹھا کے دیکھ لیں یہ شروع کریں گے اس سے جس بات سے ہم معنوس ہیں نبی کا عیش نبی کی محبت نبی کا عادب نبی کی تازین یہ سب سے شروع کریں گے اور یہ سب تو ہماری فطرت میں بڑا اچھا لگتا ہے بھئی اور اچھا لگنا بھی چاہیے نبی کے غلام ہے تو آقا کی بات سن کے اچھا تو لگے گئی لیکن یہ سب سٹارٹ ہے آپ کو اپنی طرح اٹریکٹ کرنے لیکن بعد میں جو ان کی تقریروں میں جو نتیجہ نکالتے ہیں جو دو جملے دیتے ہیں وہ ہر جملے کو آپ اٹھا کر دیکھئے وہ جو جمہور کا مسلک ہے ان کے وہ آخری پیغام اس سے انحراف کرتے ہوئے نظر آئیں گے آخر کیا ضرورت ہے جمہور کے مسلک سے انکار اس سے انحراف خود گمراہی ہے آپ کیا کر رہے ہو کوئی بھی مسئلہ اٹھا کر دیکھ لئے ان کی یہ غلط فکر ہے آپ کیا بنانا چاہتے ہیں کیا بنانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ارے بھئی آپ ایک طرف کہتے ہو کہ میں کابرین کا غلام ہوں ان کی خاتفہ ہوں اور یہ ہوں وہ ہوں دوسری طرف وہ باتیں ان کے فکر سے آپ اختلاف جمہور کے مسلک سے آپ اختلاف اس سے انحراف کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کون سے پیغامل کیا اور سب کام دنیا میں بند ہو گئے دائد کے مسئلے میں آپ سب جانتے ہیں کیا جملہ تھا حضرت امام عظم ابو حنیفہ کا کول پیش کیا گیا تو کیا کہا تھا کہ اگر ان کی مثال کیا لاتے ہو تو ہمارے مدے مقابل ہیں ایک طرف اپنے آپ کو ہنفی کہتے ہیں ہلفیل مسلک کہتے ہیں ایک بار ان کا اپنے مدے مقابل کہتے ہیں یہ وہ ساری چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ساری پروبلمز ہیں اب آپ بھی دیکھیں کیا ہو رہا اب آپ بھی دیکھیں کیا ہو رہا آپ نے وارٹس ایپ پہ دیکھا ہوگا آپ انہیں سننی سکالر مانتے ہیں ٹھیک ہے نا اپنا آئیڈیل ماننے کچھ نوجوان ہیں ہمارے اچھی بات باتیں اچھی سننا چاہیے نو ڈاؤٹ ہے لیکن شخصیت پرستی کا خمال نکال اگر سننے کی ضروری ہے تمہارے لئے تو پھر اپنی طبیعت میں اتنی پختگی پیدا کرو جو اچھی چیز ہے لے لو جو بری چیز چھوڑ دو اگر یہ پختگی نہیں ہے تو پھر اچھی چیز بھی لینے مت جاؤ اچھی چیز لینے کے چکر میں برے بن جاؤ اگر طبیعت میں اتنی پختگی ہے تو چھیک ہے جو اچھی بات ہے لے لو اگر اتنی سمجھ ہے لیکن آپ اتنی سمجھ تو نہیں رکھتے کہ اس میں اچھی کیا ہے بری کیا ہے ان سب کوششوں کے پیچھے ایک کوشش ہے آپ اس کو سمجھ میں رکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں یہ کیوں کیا جا رہا ہے یا کابرین کے جمہور کے مسئلہ سے اختلاف کیوں کیا جا رہا ہے یہ سارے فتنے کیوں آ رہے ہیں اس کی وجہ ہے اسپین پر پانچ سو سال حکومت کی مسلمانوں ایک مضبوط اسلامی ریاست اسپین پر قائم ہے پھر آپ تصور کیجئے اتنی مضبوط ریاست اور حکومت چند مٹھی بھر بچے ہوئے عیسائی جو اسلام نہیں لائے تھے جنگلوں میں بھاگ گئے تھے پناہ لیے تھے ان لوگوں نے ان پانچ سو سالوں میں نسلیں گزری ہوں گی لیکن وہ پکھرے ہوئے عیسائی بھاگے ہوئے جنگلوں میں عیسائی پھر جمع ہو کر انہوں نے ایک وقت ایسا آیا کہ اسلام اور مسلمان کو اسپین سے نکال کر باہر پھک دیا یہ ایک بہت بڑا تاریخی سانے آئے اس کو پڑھنا چاہیے اس کو پڑھنا چاہیے جب فلسطین پر اسرائیلیوں نے قبضہ کرنا چاہا تو مسلمانوں کو کنٹرول میں کیسے کیا جائے ان کو بھی فلسطینیوں کو فلسطین سے نکال پر پورا ایک گریٹ اسرائیل ایمپائر بنانے کا جو منصوبہ ان کا جب تک وہاں فلسطینی یہ ممکن نہیں ہے تو ان کو بھی ضرورت پڑھیں کہ فلسطینیوں کو نکالا کیسے جائے تو انہوں نے اسپینش سے پوچھا کہ اے اسپینیوں یہ بتاؤ کتنی مضبوط اسلامی سلطنت تھی تم مٹھی بھر عیسائیوں میں آخر انہیں اسپین سے نکال کر باہر کیا کیسے کیا کیسے یہ قابل غور بات اسے آپ لوگ سنیں تو ان اسپینیوں نے ایک ہی بات کہی کہ ہم نے کیا کیسے ہم نے کچھ نہیں کیا اسے بے کام کیا کہ یہ جو مسلمان تھے عوام تھے ان کے دلوں میں جو اپنے علماء پر اعتماد اور یقین تھا اس اعتماد اور یقین کو ہم نے کمزور کر دیا یہ عوام علماء سے دور ہو گئی اس کے تعلق کو اس کے اعتماد کو ہم نے عوام کی دلوں میں کمزور کر دیا یہ عوام بکھر گئی اسے ہم کو نکالنا آسان ہو گیا کیا آج ایسا نہیں ہو رہا ہے ایسا نہیں ہو رہا ہے تو ایسا ہو رہا ہے تو اس میں جانبین کا قصو ہے ہمارا بھی ہے اور عوام کا بھی ہے اب ہمیں اس انداز پر اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اپنی عوام کو اعتماد میں لینا پڑے گا یہ اعتماد توڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہندوستان میں آپ دیکھیں سارے فتنیں ہمارے وہ اکابری جنہوں نے ہم پر بڑے حسان کی ہیں میں کسی محفل میں انہیں یاد نہ کروں یہ ناشکری ہے یقینا جب وہابیت نے فتنے اٹھائے یہاں پر ہندوستان کے زمین پر ان محسنوں کو یاد کرنا چاہیے یقینا یا اللہ خیر آبادی ہمارے محسن ہیں یقینا امام عشق محبت فال بریولی علیہ الرمہ الرزوان یہ ہمارے محسن ہیں ان کے حسانات کو ہم بلانی سکتے لیکن میرے پیارے غور تو کرو کہ ان کا زمانہ تو سو سال پہلے کا ہے انہوں نے کیا کیا ہے فرق باطلہ کا رت کیا ہے لے سنت والجماعت کو تقویت دی مضبوطی دی وہ دلائل وہ نصوص چھوڑ کر گئے ہیں جس کے سامنے کسی کی جورت آج تک نہیں کے کھڑا ہو سکے لیکن مجھے بتاؤ کہ آج کوئی اختلاف ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے مابع ہیں تو نہ ہم آپ کا محاسبہ کرتے ہیں نہ آپ ہمارا کرتے ہیں سیدھے پلچ کر فاضلی بریولی کی طرف جاتے ہیں ان کی ذات کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے کیوں ان کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ مجھے بتائیے اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے ہمیں برا کہنے سے اہل سنت والجماعت کمزور نہیں پڑے گی لیکن ان اکابرین کے دلوں ان کا جو عزتیں عزمتیں جو ان پر اعتماد قوم کا ہے جب ان اکابرین کے حوالے سے قوم کے دلوں میں اعتماد کمزور پڑے گا تو اہل سنت والجماعت بکھرے گی یہ ایک سادش ہے کونسپریسی ہے میں سادات سے بھی معدب ہو کہتا ہوں میری آواز جائے گی یقین انکل شوشل میڈیا بھی خدا رہا فکر کرو خبر لو فاضل بریولی کے بارے میں کہتے ہیں جس کی پوری زندگی عشق رسول میں گزری ہو سادات کی محبت اور عدب کا جس نے وہ ایک ایسی مثال قائم کی ہو جیسی نظیر و مثال ملتی نہیں ہے اس عدب کی اس محبت کی تم انہیں اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں کیا ظلم کر رہے ہیں خدا رہا اپنا اس عمد سے بعد آسی ہے بعد آو ونہ یقین جانوں کہ خالد بریولی والزاد کا نام ہے یہ کسی کے باپ اور زادہ اور رشتدار بعد میں ہوں گے لیکن اس جماعت اہل سنت والجماعت کے محسن پہلے ہیں اللہ کی نعمت پہلے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا حق زیادہ ہے اور اہی بات خانوادِ شفیہ کی میں سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں خانوادِ شفیہ فالِ بریلوی سے بے لوس محبت کرتا ہے بے لوس محبت کرتا ہے بے لوس کل بھی کرتا تھا آج بھی کرتا ہے بے غرض کرتا ہے میں پوری بے باقی سے کہتا ہوں ان کی تازیم ان کا عدب ان سے محبت بے لوس ہے اس لیے کہ فالِ بریلوی سے نہ ہماری آخرت ہے نہ ہماری دنیا ہے بے لوس آخرت کے لیے بھی ہمارے بزرگ کافی ہیں اور دنیا کے فائدے کے لیے بھی ہمارے بزرگوں کی نزبت کافی ہے لیکن پھر بھی ہم بے لوس محبت کرتے ہیں ان کو عدب کرتے ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں ان کی عظمتوں پہ اُگرنے اُٹھنے والی ہر ہنگلی کا جواب دینا ہم جانتے ہیں ہم خاموش نہیں رہیں گے ہم جواب دیں گے اور دنیا دیکھے گی دنیا دیکھے گی اس لئے میں آپ سے بھی کہتا ہوں آج کتنا بڑا ستم ہے کتنا بڑا ستم ہے کہ ناکابرین کو گالیاں بکھی جاری ہیں اور ہماری غیرتیں سوئی گئیں ہم خاموش ہیں کیوں خاموش ہو گئے ہیں ہم بکھرے گئے ہیں میرے پیارے جمع ہو جاؤ جاؤں آپ کا اتحاد سب کو خاموش کر دیں گے کچھ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اب آپ دیکھیں ایک میٹن ہوئی خالی ہماری ایک کوشش ہوئی عجیب عجیب پریشانی اللہ ہی ہو گئے ہیں کیا پریشانی ہے آپ جتنے بھی باطل فکر و نظریات کے مالک حضرات ایک جگہ راتوں بھر میٹنگ کر سکتے ہیں ہم محبت سے چند ہمہ بیٹھ کر مل نہیں سکتے ہیں آپ کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہیں اس لئے میں حضرات میں خوش بھی بہت ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو اور مضبوط کیا جائے اور انشاءاللہ تعالیٰ پہلا تعلق یہ ہے میرے پیارے عوام سے بھی میں آپ سے کہوں گا خدا رہا اپنی آخرت کی فکر کیجئے یہ مسئلہ عقیدے کا عقیدے کا مسئلہ ہے اگر یہاں آپ گستاخوں کے بیچ رہ کے خدا نہ خواستہ گستاخ ہو گئے تو آپ سمجھ لیئے کہ آخرت کیا ہو یہ کوئی ذات کا مسئلہ نہیں ہے یہ کسی شخصیت کا مسئلہ نہیں ہے یہ معمولات کا مسئلہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو گنہگار بنائے گا یہ تو گستاخ بنا کر ایمان بھی جا سکتا ہے اس لئے اپنے آپ کو روکیے اور اپنے علماء پر اعتماد کیجئے اور علماء سے بھی کہوں گا بہت محتاط رویہ اختیار کیجئے کسی مسائل کو بیان کرنے میں پوری ذمہ داری سے بیان کیجئے اور میں نے ایک پیشکش کی ہے اور ایک تجویز رکھی ہے جو بھی ذمہ دار حضرات تھے اور انشاءاللہ میں رکھ رہا ہوں سارے اہل سنت والجماعت کے جو مراکز ادارے ہیں جو خانکائیں ہیں ان کے ذمہ داروں کی بیچ میں یہ رکھ رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ باقی جو مسائل دارالفتہ ہیں ہمارے وہ جواب دیں لیکن ایک مسئلہ جب کسی کی ایمان و کفر کا ہو یا گمراہیت کا ہو یا خالی اسلام ہونے کا مسئلہ ہو تو اس مسئلے پر سارے دارالفتہ اس پر فتوے نہ دیں بلکہ سارے مراکز سے جو ادارے ہیں مرکزی اور جو خانکائیں ہیں مرکزی ان سے اگر وابستہ کوئی ادارہ ہے تو وہاں سے مفتیان اکرام کو لے کر کے ایک پینل بنا دیا جائے مرکز بریلی شریف ہے اسی کو رکھا جائے اور وہ پینل جب کوئی کسی بھی دارالفتہ میں کوئی استفتہ آئے کوئی استفتہ آئے تو وہ اس پینل کو فارورڈ کر دے وہ سوال اس کے پاس پہنچ جائے گا پینل کے لوگ جمع ہوں پھر وہی طریقہ اپنایا جائے کہ اس سے رابطہ کیا جائے اتماع میں حجت کیا جائے محاسبہ کیا جائے اس کو تعویلال کا راستہ دیا جائے پھر جب انتہائی درجے کو ہو جائے تو اجمائی طور پر اس پر بحث و مباعثہ کر کے ایک فیصلہ صادر کیا جائے وہ فیصلہ پوری اہل سنت والجماعت کا ہو یہ میں نے ایک تجویز رکھی ہے اور میں اس پر کوشش کر رہا ہوں کہ سارے لوگ اتفاق کر رہے ہیں تو اس کی بڑی ضرورت میں نے محسوس کی اس کو تھوڑا پاون بنایا جائے تھوڑا سا اس کو محتاج بنایا جائے اور پاون بنایا جائے تاکہ اس کا ایک بھرم بھرم آج تو کیا پہ باقی ہے میں نے سنا کہ صاحب آپ کے پر کتنے فضوے لگے کہیں نبی کہیں تب ابھی آپ کو شورت نہیں ملے گی دو چار فضوے جب تک نہیں لگیں گے شورت نہیں ملے گی کیا بنا لیا ہے واقعی میں سچائی ہے تو ہم کو ان سب چیزوں کا محازبہ کرنا پڑے گا ہم کو وائنڈ اپ ہونا ہے پھر سے لوٹنا ہے اسی اہدِ رفتہ کی طرف اس طرف لوٹنا ہے تو بہت سے چیزوں کا ہمیں جائزہ لینا پڑے گا دین کے معاملات میں عقائد کے معاملات میں شرعی معاملات میں خدا را اب کوئی سمجھوتا مت کیجئے آپ اللہمہ لکھ دیتے ہیں بھئی ایک دن مدد سے کی شکل نہیں دیکھئے ابھی حضرت جامعی اگر بنایا واقعی قائدہ لے لیں تو مولوی لکھنے کے لائق کوئی نہیں نکلے گا اللہمہ کہاں سے ہو جائیں گا اے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ بھی کوئی مارکٹ بھی ملتا ہے تو خدا را یہ جو سخاوت ہے اس دروازے کو بند کی جس کا جو حق ہے وہ دیجئے اور بس میں یہی چاہوں گا کہ محبت رہی ہے یہ ہمنا یہ نشست کسی کے اختلاف میں نہیں ہے ہماری اپنی اصلاح کے لیے ہے کہ ہم غور و خوض کریں کہ آگے آنے والے وقت میں ہمارے اقدام کیا ہوں گے اس بابت سے یہ بات مکمل کر لیئے کہ جن کے جن کے موقف واضح نہیں ہیں مشہوق ہیں علماء اسی وقت اس میں شرکت کریں جب تک کہ ان کے موقف کی وضاحت نہ ہو جائے دوسری چیز جہاں ایک ہمارے اس کا اعلان کا دوسرا موقف یہ تھا حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے بات ہے بتائیے سارے لوگوں نے جمہور کا مسئلہ ہے صحابی تھے باعث تقریم ہیں باعث تقریم رہیں گے باعث تقریم موسیقی موسیقی موسیقی